اور اپنے یہ آخری افکتے میں موزاست پاوتیوں حضرات یہ ذکر کر رہے تھے جو آج کل مختلف ٹی وی چیلرز پر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک توفان سا آیا ہوا ہے کہ ہر چینل پر کچھ کھانا پکایا نہیں کی کوئی نہ کوئی ترقیب بتائی جا رہی ہوتی ہے تو ایک صاحب جو ہے تھا کہ ماندے شام میں جب گھر پہ لوٹے تو ان کی بیگم نے ان کے سامنے جو پھانا رکھا تو ان کو انتہائی بس ذائقہ لگا اور اس کے بعد انہوں نے کہا آتھو یہ تم نے سالنٹ پکایا ہے اس کا ذائقہ تھا کوئی گوبر کی طرح ہے تو ان کی بیوی نے کہا یاللہ اس شخص نے کیا کیا خیہ ہوا ہے بھئی تعلیہ نہیں ہو رہی ہے کیا بات ہے بھئی بھئی حسنہ آسانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اب معزز خواتین و حضرات میں جس نامور شائر کو آپ کے سامنے مدعو کر رہا ہوں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون پاکستان میں بھی اپنی شائری کا سکہ بٹھا چکے ہیں ان کی اب تک ایک کتاب منظر عام پہ آ چکی ہے اس کا نام ہے عالم آن لائن اس سے متعلق پاکستان کے نامور شائر سرفاز شاہد لکھتے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے میم چین عالم کا کلام مشاعروں میں سن کر محضوظ ہوتا رہا ہوں اب خیر سے ان کے پہلا مجموع کلام منبع شہود پر آ گیا ہے ان کے ہاں متبسم نظمے نمکین گزلے اور چوخہ دینے والے کتاب ملتے ہیں جس سے شگفتگی میں اور بے ساختگی میں بہت ہی لطفاتہ ہے آئیے اس شگفتگی اس بے ساختگی اس شیفتگی اور اس مسکراہت کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن آپ کی داد میں کنجوسی ہوئی تو مزا نہیں آئے گا بہت تعلیم تشریف لارہے ہیں محترم جناب میم چین عالم بہت بہت شکریہ پہلے کچھ صدارتی قطعات اورز ہو جائیں بلکل سب سے پہلے ایک قطع جو پیش کروں گا وہ پنجابی زبان میں ہے یقین انہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے درہ آسان پنجابی ہے کہ کالک بندہ مسجد دے وچھ ویکھیا میں کالک بندہ مسجد دے وچھ ویکھیا میں رب دے کولوں مانگرے آسی اے دعا تانے میڑے میں بھی سارے سہ لانگا میں نو بھی توں صدرے پاکستان منا کالک بندہ مسجد دے وچھ ویکھیا میں رب دے کولوں مانگرے آسی اے دعا تانے میڑے میں بھی سارے سہ لانگا میں نو بھی توں صدرے پاکستان بڑھا اب ایک گلا نمہ اعتراف یا اعتراف نمہ گلا یہ بھی کرنٹ افیر سے متعلق ہے ایک من رکی کا سوری کیا پلیز میں موزز انتظامیہ سے ملتمی سوں کہ مشاعر کا ایک تقدس ہوتا ہے وہ پامال ہو رہا ہے یہ جو میوزک جو ہے وہ پس منظر میں جو بج رہا ہے عزراء کرم اسے بند کروائیے وہ مشاعر کا ایک ماحول نہیں بند پا رہا ہے ماشاءاللہ اتنے بازوغ سامین یا تشریف رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ مشاعر کی فضاء کو خراب کرنے کا باعث بن رہا ہے جی پلیز اس کو بند کروائیے اتر بھائی نے کہا یہاں پہ شائروں کو بند کروائیے جی یہ عرض کیا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ عرض کیا ہے ہوئے نا مہربان اہل کرم سب ہوئے نا مہربان اہل کرم سب ہوئی بیکار ساری آہوزاری جو پولیسی ہماری ہے یہاں پر وہاں بھی ہے وہی برطاو جاری یہاں سنتے نہیں ہیں ہم کسی کی وہاں سنتا نہیں کوئی ہماری حالات حاضرہ ہمارے خان کی معاملات پر کس طرح سرنداز ہوتے ہیں اس کی ایک جلک دیکھئے گا کرتی رہیو تنز اور تنقید ہی تو ہر گھڑی کرتی رہیو تنز اور تنقید ہی تو ہر گھڑی تو نہ مجھ کو سکھ کا کوئی سانس لینے دیجیو میں تیرا شوہر ہوں تو بیوی ہی بن کر رہے میری کیوں سمجھتی ہے مجھے زرداری اور خود کو جیو کرتی رہیو تنز اور تنقید ہی تو ہر گھڑی کرتی رہیو تنز اور تنقید ہی تو ہر گھڑی تو نہ مجھ کو سکھ کا کوئی سانس لینے دیجیو کیوں سمجھتی ہے مجھے زرداری اور خود کو جیو کرتی رہیو تنز اور تنقید ہی تو ہر گھڑی تو نہ مجھ کو سکھ کا کوئی سانس لینے دیجیو میں تیرا شوہر ہوں تو بیوی ہی بن کر رہے میری کیوں سمجھتی ہے مجھے زرداری اور خود کو جیو ایک دانہ سے میں نے کہا کچھ کہیے ان کے بارے میں جو شوہر بیوی کو پیار بھرے اشعار سناتے ہیں وہ بولے اس بارے میں بس اتنا کہنا کافی ہے یہ وہ احمق ہیں جو بھینس کے آگے بین بجاتے ہیں میں نے پوچھا تم میں نے میں نے پوچھا تم تو بیگم چاند کہتی تھی مجھے میں نے پوچھا تم تو بیگم چاند کہتی تھی مجھے اب تمہیں کیوں پیار پہلے کی طرح آتا نہیں بولی بیگم چاند وہ تو جھریوں میں چھپ گیا اور جو بھرا ہے سر پر یہ مجھے بھاتا نہیں نواز شریف جتنا پیسہ ہوتا تو ہم بھی کچھ کروا لے تھے ہم محبت میں کفایت کے ہیں قائل عالم سبحان اللہ ہم محبت میں کفایت کے ہیں قائل عالم دو اور ایک خرچ سے یوں خود کو بچائے رکھا عمر بھر لیتے رہے ایک ٹکٹ میں دو مزے یعنی بیوی کو ہی محبوبہ بنائے رکھا ہم محبت میں کفایت کے ہیں قائل عالم دو اور ایک خرچ سے یوں خود کو بچائے رکھا عمر بھر لیتے رہے ایک ٹکٹ میں دو مزے یعنی بیوی کو ہی محبوبہ بنائے رکھا مجھ سے بڑی ہے بارہ برس اہلیہ میری مجھ سے بڑی ہے بارہ برس اہلیہ میری جب چاہے ڈانٹ دیتی ہے لوگوں کے سامنے جب چاہے ڈانٹ دیتی ہے لوگوں کے سامنے تہذیب کے منافی کروں کام کس طرح کھلتی نہیں زبان بڑے بوڑھوں کے سامنے مجھ سے بڑی ہے بارہ برس اہلیہ میری جب چاہے ڈانٹ دیتی ہے لوگوں کے سامنے جزاک اللہ جب چاہے ڈانٹ دیتی ہے لوگوں کے سامنے تہذیب کے منافی کروں کام کس طرح کھلتی نہیں زبان بڑے بوڑھوں کے سامنے ایک اور حسبحال سن لیجئے میں شائر ہوں میری زوجہ بھی اکثر شیر کہتی ہے وہ میرے دل کو بھاتی ہے میں اس کے دل کو بھاتا ہوں اسی نسبت سے قائم ہے سلوک باہمی اپنا وہ میرے کان کھاتی ہے میں اس کے کان کھاتا ہوں اسی نسبت سے قائم ہے سلوک باہمی اپنا وہ میرے کان کھاتی ہے میں اس کے کان کھاتا ہوں بقرہ اید قریب ہے تو تھوڑا سا ذکر بکروں کا ہو جائے ابھی بکرہ منڈی سے گزر کر آئے ہیں ہم لوگ تو کچھ نہ کچھ تا ذکر ہونا چاہیے ایک بندے کا تو لازم ہے یہاں سے ٹرانسفر کون رہتا ہے یہاں یہ وقت ہی بتلائے گا تو نے دیسی گھی کا ٹن اور میں نے ایک بکرہ دیا جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا ٹی وی وی سی آر موٹر سائیکل ٹی وی وی سی آر موٹر سائیکل لے لو بہ آسانی میڈن چائنا ہم بھی قربانی کریں گے ہر برس گھر ملے بکرے بھی میڈن چائنا ہم بھی قربانی کریں گے ہر برس گھر ملے بکرے بھی میڈن چائنا آخری قطارز کروں گا پھر اجازت چاہوں گا کہ پڑے جو وقت گدھے کو بھی باپ کہتے ہیں کیا بات ہے پڑے جو وقت گدھے کو بھی باپ کہتے ہیں یہ بات آپ کی ہم مان لیں گے بلاخر پڑے جو وقت گدھے کو بھی باپ کہتے ہیں یہ بات آپ کی ہم مان لیں گے بلاخر پر اس سے پہلے ہمارا یہ آپ سے ہے سوال وہ باپ بننے کو راضی نہیں ہوا تو پھر بہت بہت شکریہ جی